لیفٹینن جنرل ندیم رضا کی جگہ نئے چیئرمن جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا ادھا سنبالنے والے جنرل ساہر شمشاد مرزا کو ادھا ارمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے دباؤ پر چیئرمن جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنانے کا فیصلہ کیا گیا حالکہ اتحادی حکومت ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی باخبر ذرائع کے مطابق جنرل کمر باجوا نے ساہر شمشاد کو یہ عہدہ دلوانے کے لیے آخری حد تک جاتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف پر واضح کر دیا تھا کہ اگر ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر وہ سینیارٹی لسٹ میں آسم منیر کا نام ڈالتے ہوئے سو مرتبہ سوچیں گے اس دھمکی کے بعد اتحادی حکومت کے پاس جنرل باجوا کا دباؤ لینے کے سوا اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا کیونکہ حکومت کسی تنازع میں نہیں پڑنا چاہتی تھی چنانچہ وٹے سٹے کے اصول کے تحت اتحادی حکومت نے جنرل باجوا کا مطالبہ تسلیم کیا جس کے انہوں نے مجووزہ چھے ناموں میں آسم منیر کو بطور سینئر ترین جرنیل شامل کر دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ اتحادی جماعتوں کو بنیادی طور پر یہ اعتراستہ کہ ساہر شمساد مرزا کا ناصف سابقہ آئی ایس آئی چیف فیض حمید کے ساتھ گہرا تعلق ہے بلکہ وہ لیفٹینن جنرل زہیر الاسلام کے بھی قریب گردانے جاتے ہیں لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ امران خان کے سیاسی گروہ سمجھے جانے والے سابق آئی ایس آئی چیف لیفٹینن جنرل احمد شجا پاشا کو ساہر شمساد اپنے وزرگوں کا درجہ دیتے ہیں یہ تمام جنرل اس وقت فوج کے اس دھڑے کے سرخیل تصور کی جاتے ہیں جس نے پروجیکٹ امران خان کھڑا کیا تھا اور اس کے مسمار ہونے کے بعد دوبارہ امران کو برسر اقتدار لانے کی کوشش میں مصروف ہیں سونی پہ سوہاگہ یہ کہ امران فیض حمید کے آرمی چیف بننے کے امکانات ختم ہونے کے بعد سینیارٹی کی بنیاد پر لیفٹینن جنرل ساہر شمشاد کو نیا فوجی سربراہ بنوانا چاہتے تھے جنرل ساہر شمشاد مرزا 76 لانگ کورس سے تعلق رکھتے ہیں ان کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہے جو سابق چیئرمن جوائنٹ کیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا کا بھی پیرنٹ یونٹ ہے جنرل ساہر شمشاد مرزا نے ڈائریکٹر جنرل ملیٹری آپریشن سمیت اہم لیڈرشپ عدو پر کام کیا وہ جی ایش کیو میں جنرل راہل شریف کی پور ٹیم کا حصہ تھے جس نے شمالی وزیرستان میں کل ادم تحریک تالبان پاکستان کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی ساہر شمشاد کو دوہزار انیس میں جنرل باجوہ نے چیف آف جنرل سٹاف تائنات کیا تھا دو سال تک اس عوضے پر تائنات رہنے کے بعد انہیں ستمبر دوہزار اکیس میں کور کمانڈر راول پنڈی تائنات کر دیا گیا اور وہ چیئرمن جوائنڈ چیف آف اسٹاف بننے سے پہلے اسی عوضے پر فائز تھے خیال رہے کہ اس سے قبل خود آرمی چیف کمر جاوید باجوہ نے بھی یہی کور کمانڈ کی تھی یہی علاقے کے لحاظ سے فوج کی سب سے بڑی کور ہے جو کشمیر اور سیاچین جیسے علاقوں کی نگرانی کرتی ہے ساہر شمشاد مرزا اپنے کریئر میں تین بار یعنی بطور لیفٹینن کرنل برگیڈیر اور پھر بطور میجر جنرل میلٹری آپریشنز ڈائریکٹ ریٹ میں تائنات رہے ہیں وہ وائز چیف آف جنرل سٹاف بھی رہے جو کہ میلٹری آپریشنز اور فوج کی خفیہ ایجنسی میلٹری انٹیلیجنس کی نگرانی کرتا ہے اس کے بعد وہ چیف آف جنرل سٹاف بنا دیے گئے تھے بطور میجر جنرل انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کی اس ڈویجن کی کمان کی جو تب جنوبی وزیرستان میں فوجی آپریشن کی نگرانی کر رہی تھی لیفٹینن جنرل ساہر شمشاد گلگت بلتستان میں اصلاحات کے لیے بننے والی کمیٹی کا بھی حصہ تھے وہ پاکستان افغانستان چین اور امریکہ پر مشتمل اس گروپ کا بھی حصہ رہے جس نے بینل افغان مذاکرات میں سالسی کا کردار ادا کیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا